موسیقی السلام علیکم ناظرین ایم ایک کرنٹ نیوز میں آپ سبی کا خید مقدم کرتا ہوں خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں کڈنی سٹون گال بلیڈر سٹون یعنی گردے میں اور پتے میں پتری ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر میں آٹھ سالوں سے اس علاج کیلئے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے بند نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری کا مکمل کیا جاتا ہے علاج بہت ہی واجبت قیبت میں آپ کو اس درد سے مل جائے گا ہمیشہ کے لئے چھٹکارا ماہ ڈاکٹر کی نگرانی میں تشخیص کرتے ہوئے دبائیں کی جاتی ہے فرام ہمارا پتا ہے آر ایس یونانی فارمیسی بہدر پرا ایکس روڈ آر ٹی سی ملازمین کے لئے خوش قبری تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے ملازمین کو ڈی اے دینے کا اعلان کیا ہے ماہ فیبروری کی تنقہ کے ساتھ ڈی اے بھی دیا جائے گا آر ٹی سی کے ایمڈی نے ہیدرباد میں مناخدہ آر ٹی سی ملازمین کے اجلاس سے خطاب کرتی بھی یہ بات کہی انہیں نے ملازمین سے کہا ہے کہ تمام کی کوششوں سے ادارے کی نقصانات میں ستر فیصد کمی آئی ہے مستقبل میں مزید کمی ہوگی سپرنگ کورٹ نے اترکھنڈ ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر روک لگا دیئے جس میں حکام کو اترکھنڈ کے حلدوانی میں ریولے کیے اس زمین سے تجاویز ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے سپرنگ کورٹ نے اس معاملے کی انسانی پہلو پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ حلدوانی کے ممبول پورا علاقے میں مبینہ طور پر تجاویزات کی کیے گئی ریولوے کی زمین سے بدخلی کا سامنا کرنے والے لوگوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک حل نکالے کی ضرورت ہے اس بارے میں وضاحت کی ضرورت ہے کہ آیا ریولوے میں مکمل زمینی واسکٹس ہے یا کون سی زمین ریاست کی ہے پچاس ہزار لوگوں کو رات و رات بدخل کیا جا سکتا ہے جسٹس ایس کے گول اور جسٹس ابھیشید اپا پرکاش بنج نے اتھرکن حکومت اور ریلوے کو نوٹیز جاری کرتے ہوئے یہ حکم دیا روزنما سیاست کے نظام آباد کے اسٹاف ریپورٹر سید جاوید علی کا کل ایک سڑک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں اور وہ حیدرباد کے کانگی ہسپتر میں زیر علاج ہے رکھنے خانون ساس کونسل محترمہ کے قویتہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوری سید جاوید کے افراد خاندان سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے انہیں حمد دی کہ سید جاوید جلدہ زلد روبے صحت ہو جائیں گے انہوں نے اس موقع پر اپنی طرف سے مکمل تاؤن کا یقین دلایا حیدرباد میں ایک ریپیڑو بائیک ڈریور کو کالیج کے طلبہ کے ساتھ دزدرادی کرنے پر پولیس نے گرفتر کر لیا تفصیلات کے مطابق حیدرباد کے بوین پرلی کے رہنے والے طلبہ نے کالیج جانے کے لیے آن لین سرویس کی ریپیڑو بائیک بک کروائی تھی اولڈ بوین پرلی سے تعلق لکنے والا بائیک ڈریور راجو وہاں پہنچا اور لڑکی کو گاڑی پر سوار کر کے لے جا رہا تھا اس نے راستے میں لڑکی کے ساتھ دزدرادی کی جس پر لڑکی نے اپنے بھائی کو اتلاع دی ڈریور کے قلاف بوین پرلی پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی گئے پولیس نے ڈریور کو گرفتار کرتے ہوئے عدالت میں پیش کیا اور عدالت نے ملزم کو دو دن جیل کی سزا سنائی بیرشنر رسود الدین اویسی ایم پی و سدر کلہند مجلی سے اتحاد المسلمین نے زلے کلیکٹر نظام آباد نارائن ریڈی سے فون پر بات کرتے ہوئے محکم زلے تیبوت سہت کے تحت سکسٹی فور این اے این ایم کے جاہدادوں پر تخورات کی خصوص میں روشٹر پوائنٹ بی سی اے زمرے کے تحت چار فیصد مسلم تغفظات پر عدم عملواری پر نمائن دگی کی اور فیل فور عملواری کے ذریعے تخورات عمل ملانے کی ضرورت پر زور دیا صدر مجلی سے نے زلے کلیکٹر سے کہا ہے کہ نظام آباد زلے میں محکم تیبوت سہت کے تحت سکسٹی فور اے این ایم کے جاہدادوں پر تخورات کی خصوص علامیہ کے اجرائے اور درخواستوں کے حصول کے بعد دگر زمروں کے تحت تحفظات پر عارضی فہری جاری کر دی گئی ہے تاہم روشٹر پوائنٹ بی سی اے زمرے کو شامل نہیں کیا گیا انہوں نے بی سی اے زمرے کے تحت مسلم تحفظات پر عملواری کے ذریعے تخورات عمل ملانے کی ضرورت پر زور دیا پتر پردیش یال آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ تلاخ یافتہ مسلم خاتون اپنے سابق شہر سے نہ صرف عدد تک بلکہ زندگی بھر نطفہ لینے کی حق دار ہے عدالت نے کہا ہے کہ تلاخ یافتہ خاتون اسی طرح کی زندگی گزار سکی جس طرح وہ تلاخ سے پہلے گزار رہی تھی ہائی کورٹ نے پرنسپل جج فیملی کورٹ غازی آباد غازی پور کے اس حکم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے مسرد کر گیا کہ مسلم تلاخ شدہ خاتون صرف عدد کی مدت تک کے لیے نطفے کی حق دار ہے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ غازی پور کی عدالتیں قانونی دفعات اور شہائد کو درست طریقے سے دیکھے بغیر یہ حکم دیا تھا مسلم ایکٹ 1986 کے سیکشن 33 کے تحت تلاخ دینے والے کے سابق شہر کو حکم دیا جا سکتا ہے کہ وہ تلاخ شدہ عورت کی ضروریات کو مدنظر کرتے ہوئے اسے مناسب اور منصفانہ رزق اور نطفہ ادا کریں اس کا میاری زندگی اس نے اپنی شادی کے دوران اور اس کے سابق شہر کے ذریعے سے لطف انفوس کیا تھا جسٹس ایس پی کیسٹرونی اور جسٹس ادرسی کی ڈیویجن بنچ نے زاہدہ خاتون کی اپیل کو منظر کرتے ہوئے یہ حکم دیا عدالت نے کہا ہے کہ تلاخی آفتہ مسلم خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے سابق شہر سے اس وقت تک نطفہ حاصل کر سکتی ہے جب تک کہ وہ دوبارہ شادی نہ کر لیں یا وہ اپنی سابق زندگی تک جب وہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیں عدالت نے کہا ہے کہ تلاخی آفتہ مسلم خاتون کو مسلم ویمن پروڈیکشن ایکٹ کے تحت مجلسٹس سے پاس درخواست دینے کا حق حاصل ہے جنگرہ میناروٹی فرانس کورپریشن کے تحت بیرزگاروں کو خرض اجات کی جرائی کے سلسلے میں درخواستوں کی حصولی کے آخری تاریخ میں نو جنوری تک توسی کی گئی ہے کورپریشن کے چیرمن محمد امتیاسی ساکھ نے کہا ہے کہ درخواست فارم خبول کرنے کے آخری تاریخ پانچ جنوری تھی تاہم مختلف گوشوں کی نمائنوں کی بات تاریخ میں پانچ دن کی توسی کی گئی ہے تلنگانہ کے نظام آبا شہر میں دو دن قبل پیش آئے ایک روڈی شیٹر اپراہیم چاوش عرف جنگلی اببو کیت ختل واقعی میں پولیس نے پندرہ ملزیمین کے خلاف قتل کا مقدام دچ کرتے ہوئے بارہ ملزیم کو گرگفتار کر لیا جن میں اہم ملزیم روڈی شیٹر عارف ڈان بتا گیا ہے جبکہ تین ملزیمین فرار ہیں ختل میں استعمال کیا گئے ہتیار اور کار کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے سدھی پیٹ شہر میں محب آتی زدگی کا واقعہ پیش آئے ایک دکان میں چاشمبی کی نفر شب کے بعد آگ لگ گئی اور آگ مترسی دکانوں تک پھیل گئی جس کے نتیجے میں پانچ دکانیں جل گئی اطلاع ملتے ہی فائر برگٹ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر خابو پا لیا حکام نے بتایا ہے کہ کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ہے کیونکہ دکانات میں کوئی موجود نہیں تھا پولیس نے مقدمہ درچ کر لیا ہے اور واقعی کی تحقیقات کر رہی ہے تاہم پولیس کا قیال ہے کہ آگ شارٹ سرکیٹ کے پاس لگی تحقیقات جاری ہے اور کالیجوں کے طلبہ کے لیے اہم اعلان کیا گیا ہے انہوں نے اس سال سنگرادی کی تاتیلہ صرف پانچ روز کی ہی ملیں گی ریاستی حکومت کی جانی سے جاری کردہ تعلیمیر کیلینڈر کے مطابق سنگرادی کی تاتیلہ تیرہ سے سترہ جنوری تک ہوگی جبکہ اسکولوں اور کالیجوں میں سنگرادی کی چھوٹیاں صرف پانچ جن کی ہوں گی اور اٹھرہ جنوری کو اسکول و کالیجز دوبارہ کھل جائیں گے ماضی کے برقس اس بار سنگرادی کی تاتیلہ اپنے کمی کی گئی ہے اور گلت کچھ نے گھل لگو اور گلت کچھ نے گھل لگو اور گلت کچھ نے گھل لگو 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 انہوں نے بولے بولے نہیں بولے پوچھو کیا بولے بھائی ہاتھ دے کے اپنی گاڑے لے کے جاؤ بولے نہیں بولے پوچھو بولے کیا بولے ارگر لے کے آئیٰ دیکھو بولے اردی دیکھو بہنے پوچھو اردی بتانو دیکھو ساب جو اردی بھائی موسیقا موسیقا کسی کے ساتھ ناظرین ایم ایم کرنٹیوں سے اختتام پذیر ہوتی ہیں ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیں